السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم تو فخر سٹمس فیر آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے پروسیجرز اسمبلی لینگویج میں کیا ہوتے ہیں پروسیجرز کا کام اگزیکٹلی وہی ہوتا ہے جو فنکشن پروفارم کرتے ہیں ہائی لیول لینگویج کے اندر جس طرح ہم سی پلس پلس کے اندر فنکشنز بناتے ہیں تو اگزیکٹلی وہی کام کرنے کے لیے ہم اسمبلی لینگویج میں پروسیجرز بناتے ہیں لیکن اس کا سنٹیکس ڈیفرنٹ ہے ایس کمپیر ٹو فنکشنز فنکشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ آرگومنٹ پاس کرتے ہوتے ہیں اور وہ فنکشن کچھ ویلیوز ریٹرن کرتا ہے جب ہم فنکشن کو کال کرتے ہیں تو ہم اس میں آرگومنٹ پاس کرتے ہیں اور وہ کچھ ویلیوز ریٹرن کرتا ہے لیکن پروسیجرز میں جب ہم پروسیجر کو کال کریں گے جو کہ یوزر ڈیفائنٹ پروسیجر ہے تو ہم تو اس کو call کرنے کا mechanism different ہے اس کو ہم argument ویسے نہیں دیتے جس طرح functions میں argument دیتے ہیں اور نہ یہ procedure ویسی اس طرح value return کرتا ہے جس طرح function return کرتا ہے تو سب سے پہلا کام ہم procedure بناتے کیسے ہیں تو ایک چیز جب ہم c++ کا code لکھتے ہیں جب انٹ main تو ہمارے پاس by default function جو program کے اندر load ہوتا ہے وہ آپ کا main function ہوتا ہے اور main function end کیسے ہوتا ہے ہم اس میں return zero کا keyword لکھتے ہیں یا آپ کے پاس یہ brackets ہوتی ہیں جو کہ main کے end کی indication دیتی ہیں اسی طرح assembly language کے اندر ہمارے پاس ایک main procedure ہوتا ہے تو وہ کیسے start ہوتا ہے main لکھتے ہیں procedure کا نام ہی main ہے اور آگے ہم reserved keyword لکھتے ہوتے ہیں proc proc stand for procedure جس طرح c++ میں main ایک default function ہے اسی طرح assembly language گندر جو main ہے وہ ایک default procedure ہے تو ہم procedure کو end کیسے کرتے ہیں ہم procedure کا نام لکھتے ہیں main اور آگے لکھتے ہیں end p یہ جو end p ہے آپ lower case میں ملے سکتے ہو اور اپر case میں بھی لکھ سکتے ہو تو this is the start of the procedure this is the end of the procedure یہاں پر اب ہم ایک user defined procedure بناتے ہیں اور پھر اس کو main مکال کرتے ہیں یہاں پر میں ایک user defined procedure بنایا ہے proc one کے نام سے دور پھر ہم procedure بناتے ہیں تو یہاں پر name ہوتا ہے procedure کا اور آگے reserved keyword proc ہوتا ہے اور یہاں پر ساری اس کی instructions ہوتی ہیں body ہوتی ہے اور پھر یہاں پر نام لکھتے ہیں اور end پھر لکھتے ہیں procedure end ہو جاتا ہے یہ آپ کا main procedure ہے اب ہم نے let's suppose main procedure کے اندر یہ والا procedure call کرنا ہے ایک اور بات یاد رکھیں آپ کے جب بھی آپ procedure کوئی بھی create کرتے ہیں وہ تو آپ main کے اوپر بھی create کر سکتے ہیں اور main procedure کے نیچے بھی یہ والا procedure define کر سکتے ہیں it depends لیکن general practice یہی ہے کہ جب بھی آپ کو procedure بنائیں تو اس کو main procedure کے نیچے لکھیں اب let's suppose اس کو call کرنا ہے تو call کے لیے ہمارے پاس ایک instruction ہوتی ہے call کی c a ll call لکھتے ہیں اور اس procedure کا نام لکھتے ہیں procedure کا نام کیا ہے proc one ہم لکھیں گے proc one ٹھیک ہے جب یہ procedure call ہوتا ہے تو یہاں پر بہت important ہے کہ normally ہمیں پتا ہے کہ جو main میں ہمارے پاس code ایک segment ہوتا ہے جس میں instructions ہوتی ہیں اور ہر instruction step by step fetch ہوتی ہے یعنی instructions جو ہے وہ ایک اے کر کے execute ہوتی ہے اور ہمیں پتا ہے instruction کا جو address ہوتا ہے وہ instruction pointer کے اندر ہوتا ہے اگر ہمارے پاس 16 bit system ہے اور ہمارے پاس extended instruction pointer register ہوتا ہے جس کو program counter کہتے ہیں اس میں ہوتا ہے اگر 32 bit system ہوتا ہے ہمارے پاس تو اس کو ہم detail سے بھی دیکھتے ہیں organization point of view سے بھی لیکن جب ہم call کریں گے تو actually ہمارا جو control ہوتا ہے وہ جو proc کی پہلی instruction ہے اس پر چلا جائے گا لیکس پور یہاں پر کوئی instruction پڑی ہے وہ کوئی بھی instruction ہو سکتی ہے move ax for example comma 32h simple کیا ہوتا ہے جب call instruction ہوتی ہے تو آپ کا program کا جو control ہے وہ transfer ہو جاتا ہے to the next instruction in the proc1 procedure لیکن ایک اور interesting point یہ ہے کہ جب یہ procedure proc1 complete execute ہو جائے گا تو واپس ہم اس next instruction پر کیسے آئیں گے تو جس طرح normally function کے اندر ہوتا ہے جہاں سے function call ہو تو return کے لیے آپ کی next instruction پر وہ return کرتا ہے یعنی جو اگلی instruction execute ہوگی جہاں سے وہ call ہوا تھا اسے اگلی والی execute ہوگی تو یہاں پر ہمارے پاس فیلال کوئی mechanism نہیں ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک return کا result keyword ہوتا ہے جو ہم user defined procedure کے اندر لکھتے ہیں یہ return کیا کرے گا یہ آپ کے control کو transfer کر دے گا جہاں سے procedure call ہوا تھا یعنی next instruction کا address آپ کے ip کے اندر ڈال دے گا یا eip کے اندر ڈال دے گا تو یہ دو instruction ہم نے پڑ لی جس procedure میں call ہم لکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں calling procedure اور جو procedure یہاں پر ہے جس میں آپ کا control transfer ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں called procedure یہ دو words important ہیں calling procedure وہ ہوتا ہے جہاں پر ہم call کا reserve keyword use کرتے ہیں یعنی function کو procedure کو call کرتے ہیں اور جب جہاں پر control transfer ہوتا ہے اس والے procedure ہم کہتے ہیں called procedure یعنی ایسا کہہ سکتے ہیں آپ جہاں پر return کی state میں لکھی ہو وہ آپ کا called procedure ہے اب ہم in depth organization point of view سے چیک کرتے ہیں کہ call اور return actually back end پر کام کیسے کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس main procedure ہے اور یہ ہمارے پاس user defined procedure ہے یہاں پر ہم نے call کا reserve keyword use کیا یعنی prop1 کو call کر رہے ہیں تو اس والے کو ہم کہیں گے calling procedure اور اس procedure کو ہم کہیں گے called procedure دوسرا point یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو instruction pointer کا پہلے پچھلی ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں کہ instruction pointer کے اندر next instruction کا address ہوتا ہے جو next instruction fetch ہوتی ہے ہم assume کرتے ہیں کہ ہماری یہ والے instruction ابھی run ہونی ہے جس میں call لکھا ہوا ہے اور ip کے اندر next instruction یہاں پر جو بھی instruction لکھے ہوگی let's suppose یہاں پر لکھا ہے move ax, let's suppose کوئی value ہے 1 2 3 4 h تو اس کا address آپ کے ip کے اندر ہوگا یعنی ip will hold the address of next instruction to be fetched یہاں پر ہوگا لیکن this is very very crucial point جب ہم نے call کا instruction جب execute ہوگی تو اس میں تو ہم ایک procedure کو call کر رہے ہیں جس کا نام proc1 ہے تو جب آپ کا call یہ والی line execute ہوگی تو actually ہوتا کہ program counter جو آپ کا ہے یعنی جو instruction pointer ہے اس کے content update ہو جاتے ہیں اس میں address چلا جاتا ہے جو کہ اس procedure کی پہلی instruction ہے یعنی actually ہوتا کیا ہے کہ یہ جو next instruction کیوں یہ ہے یہ execute نہیں ہوگی بلکہ اس کے اندر address ہمارے پاس چلا جائے گا 0200 یہ address چلا جائے گا تو ہم واپس کیسے اس address کو restore کریں گے تو actually یہاں پر call کا ایسا کام آپ کو بتانا ہے جو کہ hidden ہوتا ہے تو ہمارا procedure use کرتا ہے stack segment کیوں کرتا ہے کیونکہ جب یہ procedure ختم ہو جاتا ہے تو یہ والی جو next instruction ہے جس 2012 پڑا ہے یہ تو پھر loss ہو جائے گا ہمارے پاس تو اس کو preserve کرنے کے لیے call instruction back end پر پہلا کام یہ کرے گا کہ یہ جو next instruction ہے جس میں 0012 پڑا ہے اس کو stack میں push کرے یعنی backend پر جب call آتی ہے instruction تو یہ یہ کام کر رہی ہوتی ہے push ip in case of 16 bit system اور اگر 32 bit system ہوگا تو eip کو stack پر ہی push کرے گی تو push کیا کرتا تھا push یہ کرتا تھا تو سب سے پہلے آپ کا اگر 16 bit system ہے تو آپ کے یہ stack pointer کو میں سے two minus کر دیتا ہے پہلا کام یہ کرے گا تو stack pointer آپ کا اس location کو point کرے گا پھر eip یا eip کے اندر جو value ہوگی جو address ہوگا اس کو push کر دے گا تو address کیا ہے 0012 یہ کام کر دے گا تو کیا کرے گا کہ next instruction کے address کو stack میں push کر دے گا تھرڈ کام کیا کرے گا تھرڈ کام یہ کرے گا کہ ip کے content کو change کر دے گا proc1 کے پہلی instruction کے address سے وہ کیا address ہے 0200 تو اب یہ address ہم نے push کر دیا stack پر اور ip کے content کو update کر کے 0200 کر دیا اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا proc1 کے جو instruction ہے وہ step by step fetch ہونا start ہو جائے تو actually یہ جو 0012 لکھا ہونا اس کو ہم کہتے ہیں return address return address کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے function call ہوا تھا اس سے اگلی instruction کا address یعنی ہمارا جو function return جب کرے گا یعنی یہ جو function میں جب ہم called procedure کے اندر return کا ret کا reserve کیوا رکھتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے جو یہ address لکھا ہو اس پر return کر جاتا ہے اور یہ address کیا ہے next instruction کا address ہے یہی جو step ہے اس کو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں جب ہم call کریں گے دیکھیں جب ہم نے call کیا تو ہمارا stack pointer جو کہ پہلے کیا تھا empty stack کو point کر رہا تھا اس میں سے دو کا decrement ہوا current یہ جو ip کی جو میں جو address پڑا تھا اس کو ہم نے push کر دیا push کرنے کے بعد ip میں content کس کے ڈال دیئے proc1 کی پہلی instruction کے 0200 instruction ہے وہ کیا کرتی ہے ip کے content کو change کرتی ہے لیکن change کرنے سے پہلے stack میں next instruction کا address push کرے گئی push کرنے کے بعد اس کو update کرے گا اسی طرح یہ step by step اب سارا execute ہوگا اور جب return کی آپ کے پاس instruction آئے گی تو return کی instruction بالکل opposite کرے گی ہمارے پاس یہ status ہے جو ابھی ہم نے دیکھا اب آپ کا یہ پورا جو proc1 ہے یہ execute ہو چکا ہے جب proc1 execute ہو چکا تو assume کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ last instruction تھی اس سے اگلی instruction کیا ہے return کی تو ہمارے ip کے اندر کیا value پڑی ہے 0300 تو جب return کی instruction چلے گی تو actually یہ کیا کرے گا return اس address کو pop کرے گا ٹھیک ہے تو backend پر کیا ہے backend پر یہ ہے کہ ہمارے پاس جب return کا reserve keyword آتا ہے تو pop آئے گا اور pop کے بعد ip اگر 16 bit system ہے اور اگر 32 bit system ہے تو ہمارے پاس eip میں pop کرے گا تو یہ آپ کے پاس destination ہوتا ہے یعنی جہاں پر stack pointer آپ کا point کر رہا ہے وہ جو بھی address ہوگا وہ ip کے اندر ہم کیا کر دیں گے insert کر دیں گے pop کا مطلب یہ ہوتا ہے 0012 تو یہاں پر ہم return کیونکہ یہ ہمارا return address تھا ہم نے ہمارا function نے ادھر ہی return کرنا تھا اس instruction میں تو یہ کام کیا کر رہی ہے return instruction یہ کام آپ کا کر رہی ہے تو لیکن ہمیں پتہ ہے جب pop کرتے ہیں تو پہلے ہم value کو store کرتے ہیں destination میں اور اس کے بعد stack pointer میں two کا کیا کرتے ہیں اضافہ کرتے ہیں two کو add کرتے ہیں تاکہ ہمارا empty stack کو یا top of stack کو ہمارا pointer point کرے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم نے return آپ کی statement execute ہوئی تو ہمارے instruction pointer کس کو point کر رہا ہے جو ہمارے پاس address یہاں پر store تھا یہاں پر کیا store تھا 0012 store تھا instruction pointer نے اس کو point کیا ہم نے یعنی pop کر دیا ٹھیک ہے ہم نے اس address کو pop کر لیا اور pop کی statement کیا کرتی ہے پہلے instruction pointer کو update کر دے گی stack pointer میں two کا addition کر دے گی اور آپ کی اب کون سی stack ہو گئی ہے empty stack اور اس کے بعد ہمارا step by step یہ instruction execute ہو جائیں گی تو یہ تھی call اور return instruction جو کہ بہت important ہے different programs کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کے پاس nested procedures ہیں یا آپ کے پاس recursive procedures ہیں تو ان کو سمجھنے کے لیے call اور return کی instruction کو understand کرنا very very important تو انشاءاللہ next ویڈیو میں ایک problem لے کر آتے ہیں جس میں call اور return کو مزید تفصیل سے دیکھیں گے اور practice کریں گے اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں ہے please ask in the comment section ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھیے اللہ حافظ و ناصر ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقا